موسیقی صوفی شاعر موسیقار اور ایک عظیم انسان شاہ عبداللطیف بھٹائی جنہوں نے اپنے تمام فنون وادی سندھ کے باسیوں کو خدا کے قریب لانے کے لیے استعمال کیے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی موسیقی اور شائری کا سہر ویسے تو پورے سندھ پر ہی تاری نظر آتا ہے لیکن خدا جانے ان فقیروں پر شاہ صاحب کے سوروں کا کیا اثر ہوا کہ ان کی زندگیوں میں آج بھی وہی ساز شامل ہے جس کتار ان کے باپ دادا نے شاہ عبداللطیف کے سامنے بیٹھ کر چھیڑا تھا موسیقی 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 آتی ہو تو سونے پہ سہاگہ ہے سبک اٹھتے ہیں آتے ہیں بساہ حاضری کرتے ہیں سارا دن کرتے ہیں رشان کو چلے جاتے ہیں اور اس کے ہم کوئی ایران پسل نہیں ہے یہ اطبور ہے اور ہمیں دوسرے یہیں دن لگا ہوا ہے یہ سارے فقیر دن بھر شاہ بھٹائی کے پیغام کو انہی کی بنائی ہوئی دھنوں میں گاتے رہتے ہیں بھٹ شاہ میں یہ سماں سارا دن جاری رہتا ہے اور فقیروں کی کیفیت سے یوں لگتا ہے کہ یہ سازو آواز ان کے پھول ہیں جو یہ اپنے شاہ کو پیش کر رہے ہیں یہ فقیر ان کے ساز اور ان کی آواز بس یہی ان کی زندگی ہے چند ضروریات اور اکا دکا خواہشات اور شاید اس لیے شاہ عبداللطیف کی دھرتی کے حکمران ان کا ساز تو سنتے ہیں لیکن ان کا درد محسوس نہیں کرتے ہاری کاری مطا دے دمو آئے دوست اللہ ملو آئے کس کو کہے؟ کوئی سننے والا ہے ہم بیمار ہیں میری چھے اپریشن ہی ہے ایک بائی پاس ہے شاہ کے فقیر شاہ کا ساز بجائے جا رہے ہیں اور پیغام پھیلائے جا رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے اپنا عمل قضا کیے جا رہے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کو تین صدیوں سے گانے والے یہ فقیر اس فن کو نسل در نسل منتقل کر رہے ہیں لیکن کہ آنے والی صدیوں میں ان کے تنبورے کا یہ سہر جاری رہ سکے گا یا اس کی گونج محض کسی میوزیم یا سرکاری دفتر میں قید ہو کے رہ جائے گی کیمرمن شجار عزی کے ساتھ محمد انوار سین بی سی پاکستان بھٹ شاہ